بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام میرا پاکستان میرا گھر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلندر پان ناظرین نے جس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پہلی تقریب کی اور پچاس لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی یا لوگوں کو گھر دینے کی بات کی اس وقت بہن سی سوالات اٹھے اور خاص طور پر اپوزیشن پارٹیز نے یہ کہا کہ یہ ممکنی نہیں ہے کہ پچاس لاکھ گھر بنا لیے جائیں اس لیے کہ پچاس لاکھ گھروں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں آوریج پانچ لوگ بھی رہیں تو تقریباً ڈھائی کروڑ لوگوں کی رہائش کی بات کی گئی تھی پہلی نے اس وقت کے چیرمن آباد حسن بخشی صاحب نے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے ہی سوچا کہ اس کو کس طریقے سے عملی جامعہ پہنایا جائے یعنی کوئی ایسی سکیم لانچ کی جائے کیونکہ غیر سی بات ہے پچاس لاکھ گھر صرف حکومت کے لیے بنا لینا آسان نہیں تھا پبلک پرائیوٹ پارٹریشپ کی بات تھی پھر مختلف اداروں کی آپس میں کلابریشن کی بات تھی یہ نہیں نہ صرف جو ہماری بیلڈرز یا ڈیولپرز انڈسٹری ہے صرف تامیاتی انڈسٹری کی بات نہیں تھی بلکہ اس سے جڑے تمام انڈسٹری اور پھر اس کے بعد جو ایک اہن چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان تمام چیزوں کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا اگر لوگ اپنے استطاعت رکھیں وہ خود گھر خریدنے تو پھر حکومت کو مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی ایسے ادارے بھی ہونے چاہیے جو کہ سرمایہ فراہم کریں یہ گھر خریدنے کے لیے چنانچہ ایک طرف آباد نے اپنی سٹرٹیجی اور پلاننگ تیار کی کہ کس طریقے سے ہم اس سکیم کے اندر ایسے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں جو کہ نو کاسٹ ہاؤسنگ سکیم ہو تاکہ نئے گھر بنے آبادی مزید جو کہنا وہ نئے گھروں کی طرف شیفٹ ہو بے گھر لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو جو اپنے ذاتی مکام میں نہیں رہتے انہیں سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ مل جائے ساتھی اسٹیٹ بانک آف پاکستان نے بھی ایک پولیسی فارمیلیٹ کی یوں کہ سپیشلی میرا پاکستان میرا گھر اس سکیم کے لئے تھی عام طور پر اگر آپ بینک جائیں اور کوئی گاری فینانس کرنے کی بات کریں تب بھی بھی آٹھ سے نو پرسنٹ مارک اپ بتایا جاتا ہے جو کہ جب انٹرنڈ ریٹ آف ریٹرن نکالا جاتا ہے یا جب اس کی کیلکولیشن نکالی جاتی ہے کہ پانچ سال میں یا سات سال میں ایک سارف نے کتنے پیسے بینک کو پیمنٹ کر دی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی تقریباً سو فیصد پیسے زیادہ لے لیے گئے ستر فیصد پیسے زیادہ لے لیے گئے چنانچہ ایک ایسی پولیسی بنائی گئی جس میں لوگ بہتسانی ایک اعتماد کے ساتھ بینک سے یہ فینانسنگ فیسلیٹی حاصل کر سکیں اور یہ تمام بینک کو ایک یونیفرم پولیسی دے دی گئی تاکہ کامپیٹیشن نہ رہے کہ فلاں بینک اتنے پرسنٹ پر لون دے رہا ہے فلاں بینک اتنے پرسنٹ پر لون دے رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ایک طرف آباد کی جانب سے پلان کی گئی دوسرے جانب سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پلان کی گئی انیشیلی جب اسکیم کا آغاز کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے نئے گھروں کو ترغیب دینے کے لیے اسکیم ایسی رکھی گئی کہ جی فرسٹ لیز والے گھروں کے لیے ہی فائنانس کی جائے گی یعنی یہ اسکیم ہوگی دوسری طرف یہ بھی تھا کہ کنسٹرکشن ایک سال سے پرانی نہ ہو تاکہ زیادہ زیادہ کنسٹرکشن ہو پھر کووٹ کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری اس نے بہت زیادہ سفر کیا اس لیے کہ لاکڈاؤن ایس او پیز اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری تقریباً بیٹ سی گئی تھی اب اس میں جب ایس او پیز کے ساتھ کنسٹرکشن کو کھولا گیا اور ساتھی ساتھ یہ سکیم لانچ کی گئی تو اس میں بہت بڑی ریلیکسیشن بھی دے دی گئی یعنی شروع میں جب لوگ تھوڑے سے ہیسٹنٹ تھے کہ کس طریقے سے جا کے ایک لو کاسٹ ہاؤزنگ سکیم دیکھیں گے کوئی پروجیکٹ دیکھیں گے پھر اس کی فائننسنگ کہاں سے آئے گی لیکن اب یہ تمام چیز آسان کر دی گئی اور اس کو مزید آسان کرنے کے لیے اے ایڈ آئی گروپ آف کمپنیز نے ایک آویرنس کیمپین پلان کی جو کہ بارہ اپریل تک جاری رہے گی اور اس نے لوگوں کو یہ آگاہی فرام کی جائے گی کہ وہ کس طرح اپنے لیے ایک اچھا پروجیکٹ جو کہ لو کاسٹ ان کی استطاعت میں ہو وہ دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ بینکس ایک بینک نہیں کئی بینک ایک ہی فلور پر موجود ہیں جو کہ آپ کی رنمائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح یہ فیسلیٹی یہ دی جائے گی تو اس حوالے سے رنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آکے یہاں پہ بینکوں سے معلومات حاصل کر سکیں اور پھر اپنی اپلیکیشن لاغ ان کر سکیں ساتھی ساتھ ایک پروجیکٹ بھی انانس کیا گیا سکیم 45 میں جو کہ پہلے تھوڑی زیادہ کاسٹ پہ تھا لیکن اب اسے کم کاسٹ ویس نہیں کیا گیا تاکہ وہ اس سکیم میں آ سکیں اور لوگ اسے استفادہ کر سکیں ناظرین اسی کیمپین کو آگے بڑھاتے ہوئے میٹرون نیوز جو کہ اس کیمپین میں میڈیا پارٹنر ہے ہم نے اس پرگرام کے اعتمام کیا جو ہم ہر ہفتے اور اتوار کو پیش کرتے ہیں جس میں ہم وہ تمام سوالات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہوں یا اس کے علاوہ ہمارا جو نمبر ہے وہ بھی آپ کی سکرین پر آرہا ہے پرگرام اس وقت برائے راست آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ کال کر سکتے ہیں کال کر کے اپنے کوئی سوالات اگر آپ کے ذہنوں میں ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں لیکن اس پرگرام کو آگے بنانے سے پہلے میں اپنے جو ہمارے آج کے مہمانانے گرانی ہوں کا تعرف آپ سے کرانا چاہوں گا میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ تاجر رہنما ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خاص طور پر تاجروں کے حقوق کی بات کی جائے یا جب بھی کوئی ایس او پیس کی یا ایسی بات کی جاتی ہے اس میں آپ کو بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عطیق میر فاؤنڈیشن کے بانی اور سرورہ جناب عطیق میر صاحب اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں مہمان جو میرے جو آج کے دوسرے مہمان ہیں یہ وہی شخصیتیں جن کا میں نے ابھی ابتدا میں ذکر کیا کہ جب یہ سکیم لانچ کی گئی اور آباد کی جانب سے سکیم فارمیلیٹ کی گئی تو ان شخصیت نے کئی جکھر اسلام آباد کے لگا اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ یہ بقاعدہ پلان کر رہے ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ کاسٹ ہاؤسنگ سکیم لوگوں کو دینی ہے تاکہ لوگ اس میں فائدہ حاصل کر سکیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس چیئرمن آباد جناب حسن بخشی صاحب اسلام علیکم حسن بخشی صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں وقت نکال کے ہمارے پاس آئیں مہمین ہمارے جو آج کے تیسرے مہمان ہیں وہ فلانتھرپسٹ ہیں یعنی سوشل ورکر ہیں اور ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں ای ایم ٹی ایس کے ایکانومیسٹ اور فاننشل انیلسٹ بھی ہیں دی فاننشل ڈیلی سینکہ تعلق ہے جناب عتیق الرحمان صاحب اسلام علیکم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں حسن بخیم صاحب آپ سے آغاز اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ دائیسی بات ہے یہ سکیم پلان کرنے میں اور ان تمام چیزوں میں جہاں زرگم محمود رضیلی صاحب کام کرتے رہے دوسری جانب آباد کی جانب سے آپ کام کرتے رہے سر کس سوچ کے تحت یہ سٹارٹ کی آپ نے پلان کرنا یہ سکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پہلے تلیکشن سے پہلے امران فان صاحب وزیراعظم نہیں بنے تھے انہوں نے آباد وزیر کیا تو انہوں نے کہا وہاں اعلان کیا کہ میں پاکستان کے ان لوگوں کے لیے مکان مرمانہ چاہتا ہوں جس کو آج تک مکان دینے کی یا تو ان کے پاس فینانشل پرپاسٹی نہیں رہی ہو یا جو مکان نہ لے سکے ہیں تو وہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا اور ان کے ایلیکشن منیفیسٹوں میں بھی یہ چیز آئی جیسے ہی وہ ایلیکشن پرائیم نیسٹر انہوں نے ایک داسپورز بنائی انہوں نے مجھے بھی اس پر انڈک کیا اور سٹاسپورز کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح وہ جو انیبلنگ انوارمنٹ کریئٹ کیا جائے جو اس ملک میں پچاس لات مکان بنے نہ صرف گورنمنٹ انیبل کرے بلکہ لوگ اپنی طور پر بھی جو مکان بنانا چاہتا ہے ان کے لیے فیسیلیٹیز کریئٹ کی جائے اس کے ایک سال کے بعد پھر بنا نیا پاکستان ہاؤزنگ انڈبلپن رکھا لکھا لکھا جس کو ہیڈ کرتے تھے ہیڈ کرتے ہیں ساری جنرل ہیڈر صاحب اور یہ ایک لیجسلیٹیو کام سے نیشنل سیپوری اور سنیٹ چکے تھے اس کے بعد بہت کام ہوا اور وہ جو سبہتر سال کی مشکلیں تھی اس انڈسٹری کے لیے اس قدر ایک ایک کر کے سولف ہوتی گئی جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور اس کے میں سمجھتا ہوں اس کا فروٹ آتے والے وقتوں میں پاکستان کے وہ لوگ جو آج تک مکان نہیں خرید سکے یا جن کے پاس شوق ضرور تھا پیسے نہیں تھے بینک جن کو فائنانس نہیں کرتی تھی وہ مجبور تھے کچھے آبادیوں بینک جن کو فائنانس نہیں کرتی تھی وہ مجبور تھے کچھے آبادیوں میں سلمز میں جا کے رہیں ان کو اب مواقع ملیں گے مل رہے ہیں کہ وہ اپنا مکان خریدیں اور صرف اتن ڈھائی لاکھ روپے یا تین لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کریں تین لاکھ روپے فیڈلس کے سال میں یہ گرانٹ رکھی گئی ہے اور اس کے بعد انیس بیس لاکھ روپے وہ رہتے ہوئے مکان میں چھ ساڑھے چھ ہزار روپے کی قسط میں دیتے رہیں گے جو کہ میرے خیال میں وہ جو آج کرایا دے رہے ہیں جن مکانوں میں رہنے کا اور وہ مکان ہیں جو لیگل اناثرائز انپرووڈ ہیں اور جس کی کوئی سسمک کالٹی نہیں ہے مطلب خدا نہ خواستہ ان کیس اف ارثکویک وہ گر سکتے ہیں جیسے آپ کراچی میں دیکھتے ہیں ہر مہینے دو مہینے میں ایک بلڈنگ ٹیڑی ہوتی ہے گرتی ہے تو ان لوگوں کو آسان اکسات پہ یعنی چھ ہزار سات ہزار کی اکسات پہ مکان ملے گا مکان کی قیمت پچیس ستائیس لاکھ روپے ہوگی اور ایکچولی جب یہ مکان دیا جائے گا تو اس کی مارکٹ کی قیمت چالیس سے پچاس لاکھ ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو گورمنٹ نے سکیم بنائی ہے یہ بہت ہی بہترین موقع ہے آپ کے کیمرہ میں نے یہ سچویٹیڈ کس جگہ ہوگا سر یہ پورے پاکستان میں ہوگا نہیں سر جیسے اگر میں کراچی کی بات آپ سے کروں اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ شہر میں کام کرتا ہے شہر سے ماری مراد صدر آئے اچھنزی کا ٹھوڑیا یہاں وہاں اب جو وہ لو کسٹ ہاؤسنگ سکیم پہ جاتا ہے اسے سکیم فوری فائیب سلجانی ٹاؤن یا ایسی جگہوں پہ ملتی ہے سر جتنے پیسے وہ اپنے قرائے میں بچا رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ پیسے اس کے ٹرانسپورٹ میں لگ رہے ہوتے ہیں تو سر کیا ایسے لوگ بھی شہر میں ایسی جگہ نہیں دی جا سکتی جو کہ کوئی ڈسپیوٹڈ ایسی چیز ہو جو کہ گورمنٹ کے پاس ہو یا اور دوسری چیز نہیں ہو یا سر جو پرائیوٹ لوگ بھی جو یہ جگہ ہیں یا ایسے پروجیکٹس بنا رہے ہوتے ہیں تو اس نے صرف کچھ گورمنٹ سے انسینٹیو لے کے یہ اچھی جگہوں پہ بھی یعنی ایسی جگہوں پہ جو کہ فار فلنگ نہ ہو شہر کے بیچو بیچو وہاں بھی کچھ چیزیں بنائی جا سکتی دیکھیں اٹھاروی ترمیم کے بعد لینڈ ہاؤزنگ اور ایڈوکیشن پروینچل سبجیکٹ ہے میں یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ پنجاب میں ہو رہے ہیں گورمنٹ کے پاس لینڈ ہوتا ہے اسلام آباد میں لینڈ دیا جا رہا ہے سنجانی میں پروجیکٹ آ رہا ہے فراش ٹاؤن کا پروجیکٹ آیا ہے ایل ڈی اے کا بھی آپ نے دو دن پہلے دکھایا ہے پشاور میں ہو رہا ہے اب یہ اگر لینڈ کراچی میں فیڈرل گورمنٹ کے پاس لینڈ نہیں ہے ایک بڑا لینڈ ہے ہاؤکس بے میں اور باقی ہاؤکس کٹس میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے شہر میں آئے تو پھر سن کی پروونشل گورمنٹ نے دو قدم بڑھانے پڑھیں گے اور یہ چونکہ اس میں کوئی پولٹیکل ایفیلیشن کوئی وہ نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے اس غیر مشروط طور پر ہے تو سن گورمنٹ نے وہ زمینیں جو کہ قبضہ ہو رہی ہیں دو نمبر سے آپ سمجھیں لوگ کاغذات بنا کے اس پر پروجیکٹ بنا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں سن گورمنٹ نے وہ زمین دینی پڑے گی تاکہ یہ شہر کے اس جگہ پر بھی آ سکے کہ جہاں پر لوگوں کا آمدے رفت آسان ہو اس وقت یہ ہے کہ یہ آؤٹسکٹس میں آ رہا ہے جیسے آپ سمجھیں نیشنل ہائیوے کی طرف آئے گا سکیم 33 میں آئے گا آپ کا LDA میں لیاری کی طرف آئے گا چونکہ زمینیں بڑی زمینیں اور اس پر زمین سستی چاہیے اس پر مہنگی زمین پر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ 25 یا 27 لاکھ پر آپ انفرسٹرکچر بھی ڈیولپ کریں اور زمین کا اور مکان بھی بنا کے کہ آپ ایک قولیٹی کا مکان دیں لو کونس جو بھی ہوگی جب لینڈ پرائس کم ہو تو اس کے بعد ہی پھر دائیسی بات ہے صرف جو سٹرکچر پرائس یہ جو کنسٹرکشن پرائس ہے اس پر فوکس کیا جائے حتیج میر صاحب کیا کہتے ہیں سر گورنمنٹ کی سکیم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تاجر حضرات اس سے فائدہ اٹھا رہے لیکن ایک تحصر تو اچھا ہے کہ لوگوں کو مکان دینے کی بات ہے لیکن اگر چند تل خقائق کو دیکھیں تو یہ ان لوگوں کی لئے سکیم نہیں ہیں وہ جو خط غربت سے نیچے چالیس ویسد آبادی زندگی گزار رہی ہے وہ تو اسی طرح رہے گی ان کے لئے یہ نہیں ہے اب یہ کن لوگوں کو ملے گئے ہیں یہ مکان اس سے کون استفادہ حاصل کر سکے گا وہ لوگ جو کم از کم میڈل کلاس ہیں یا میڈل ٹو لور ہیں لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ماضی میں جا کے دیکھیں ماضی کے تجربات میں آپ دیکھیں کہ ہاؤس بلڈنگ فینانس نے جب بھی لوگوں کو قرضہ دیا ہے بیس بھی سال تیس تیس سال وہ تیس سال کے بعد بھی وہ سود کی ادائیگی کے باوجود رقم وہی رہتی ہے جو کہ انہیں پہلے دن دینا تھی تو اس میں بھی چونکہ سود کا انصر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نوست تو موجود ہے یہ میں ایک مسلمان کی حصے سے سمجھتا ہوں پھر سود اور اب مارکب یا ان چیزوں میں بڑا سر قیسر اور خاص طور پر ظاہر سی بات ہے بائی بیک جہاں پہ آ جاتا ہے یعنی بینکس جو ہیں یہ سمجھنے کے گھر آپ کے لئے خرید لیتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ آپ کو بیچ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کاروبار کو چلانے کے لئے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جاتا ہے اس لیے کہ سود والی بینکاری تو ویسے ہی ممنوع ہے اور پاکستان میں بین ہے لیکن یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے بینکس اگر بغیر یعنی جب وہ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو تجارت بھی ہے نا سر آپ آخر مجھے آپ ایک بات یہ بتائیں کہ آپ جو فرنیچر خریدتے ہیں جو کاؤسٹ آتی ہے کیا اسی کاؤسٹ پر صارف کو بیج دیتے ہیں لیکن وہ قطن ایک مختلف بات ہے فر ایک منافع کی شرعہ کچھ اور بات ہے سود کا جو معاملہ ہے وہ تو چار پرسنٹ جو ہے وہ منافع ہے شرعہ منافع اس سکین میں آپ کچھ بھی نام دیتے ہیں تین پرسنٹ آپ مجھے بتائیں کہ آپ تین پرسنٹ پر کاروبار کرتے ہیں سر سر کاروبار پر پرسنٹیج نہیں ہوتا اس پہ تو ایک آدمی کمپرو باعث کرتا ہے ایک خریدار اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو بینک خرید رہے ہیں اور بینک آپ کو دوبارہ پرچیز کر رہا ہے جس طرح آپ ایک مال خریدتے ہیں اور سارف کو مال بیچتے ہیں بینک کی شرائط تو وہ سود کا انصر ہے نا لب صاحب نہیں نہیں سر بات یہ نہ دیکھیں میں لوگوں کو بھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں نا کنونشنل بینکنگ میں خود سود کے بہت خلاف ہوں سود لینے والا جو نا جنت پر داخل نہیں ہو سکتا سود لینے والا یا سود دینے والا اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے لیکن سر ان چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ایک طریقہ بنایا گیا ہے کہ آپ ایک چیز یعنی اس کو ایک تجارت کی فارم دے دی گئی ہے وہ پہلے قسطوں پر سامان لیا کرتے تھے قسطوں پر زیادہ مارکب دیا کرتے تھے وہ بھی ایک طریقہ یہ تھا کہ قسطوں پر آپ کسی دکان سے جاتے ہیں اور انسٹالمنٹ پر کوئی چیز اٹھا رہے ہیں جس طرح آپ اپنی دکان میں کوئی چیز بیچنے کے مجاز ہیں کہ آپ اس کو پچاس روپے کی بیچیں یا سو روپے کی بیچیں یہ آپ کی مرضی ہے سر اب اگر آپ پچاس روپے کی جیس سو روپے میں بیچتے ہیں تو صارف آپ سے ہی نہیں کہتا ہے کہ آپ پچاس روپے سود لے رہے ہیں دیکھنے آپ قسطوں پر کوئی چیز لیتے ہیں تو اس پر بھی دو انصر اس پر بھی مارکب بھی ہے اور ایک تیشدہ قیمت بھی ہے جس کی قسطیں کر دی جاتی ہیں کہ قیمت اگر بیس آر کی ہے تو اس کو پچیز آر اگر آپ اس پر ایک پرسنٹیج جس طرح کار فرمینسی سکریم اگر ایک گھر ہو اور وہ ساٹھ لاکھ کا لے کے بینک اس کی قیمت ایک کروڑ روپے کر دے اور ایک کروڑ روپے کی دو سو چالیس بیس سال کی قسطیں بنا دے اسود ہوگا دیکھیں جو طریقہ کار اس کو کرائے جی بخشی صاحب مسکرار ہیں میری بات پر میں چاہوں گا میں چاہوں گا بخشی صاحب اس کا جواب دیں دیکھیں بات یہ ہے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلامیک بینک انوالڈ ہیں اور آپ کمال سمجھیں گے کہ میجر کام ہی اسلامیک بینک کر رہے ہیں میں ایک تھوڑی چی کروڈ مثال ہے بہت دینا ضروری ہے اسلام نے ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا ہے اگر آپ کسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتی ہے اور آپ نکاح نہیں کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام تاکی عثمانی صاحب ہیڈ کرتے ہیں ان بینکس کو اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ کر کے فتوہ دیا ہے مشارقہ سسٹم جیسے ہم گیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ اس قسم کا نظام سعودی عرب میں بھی چل رہا ہے اسلامیک بیسٹ اور دوسرے اسلامیک پنٹریز میں بھی چل رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرکل ہم سب سوت کے خلاف ہیں پر جو اسلامیک نظام ہیں جس کو مجھ سے شاید نیر صاحب سے بھی جو اہل لوگ ہیں جنہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے ہمیں رادہ دن اس کی ڈیبیٹ پہ جانے کہ ہم اس کے پلس اور مائنس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح اور عوام فرینڈلی بنا سکتے ہیں تاکہ ہر آدمی دیکھیں گھر تو ایک جنون ریکوارمنٹ ہے گھر تو ہر گھر کی ریکوارمنٹ ہے جہاں شادی ہو رہی ہے جہاں بچے ہو رہے ہیں وہاں ایک ریکوارمنٹ ہے ہم کس طرح سب مل کے پرائے منسٹر کو مزید ہم وہ کریں فیصلیٹیٹ کریں کہ ہر آدمی لے سکتے ہیں کہ میں آپ کو اس پار کی چھوٹی سی مثال پہلے ناظرین کے لئے دینا چاہوں گا ایک شخص قسطوں کا کاروبار کرتا تھا اب وہ ظاہر سی بات ہے اس کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے لوگ کچھ پیسے بھی لے لیتے تھے ٹھیک ہے اب ظاہر سی بات ہے کاروباری آدمی جو پیسے دے رہا ہے وہ سوچتا تھا ہے وہ کہتا تھے کہ یہ گولڈ میں نے آپ کو دیا ہے اس کے پیسے میں آپ سے قسطوں میں واپس کنگا لیکن یہ آپ کو گولڈ اتنے میں دوں گا تو سر اچھا عطیق ربان صاحب آپ سے جانا چاہوں گا فانشل اینلسٹ ہیں سر کیا کہیں گے اس سکیم کے بارے میں نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم میرا پاکستان میرا گھر سکیم کیا سمجھتے ہیں کتنی وائبل ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ پہلے تو میں آپ کو مشکور ہوں آپ نے مجھے بلائے جا اور کچھ ٹیکنیکل بات اس طرح ہے کہ یہ ایک ونڈرفول سکیم ہے ایسی سکیم پہلے آئی ہے نا ایکسپیک کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو پریسائزلی میں ایک بات کہنا چاہوں وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کرییشن ڈیٹ ریپییمنٹ ڈیٹ ریپییمنٹ ڈیٹ ریپییشن آپ کو میری بات سمجھ میں اس طرح آئے گی کہ آپ نے کرز لیا اور کسی چیز کو بنا کر وہ کرز آپ نے اتارا یہ آپ نے کسی اور سکیم میں ایسا دیکھا نہیں ہوگا کہ ایسا کچھ ہوا ہے یعنی ڈیٹ ریپیمنٹ کرزہ کی واپسی ویلت کریشن کے بعد کچھ بنا کر کوئی جائداد حاصل کر کے تو اس سکیم سے حاصل ہی ہو رہا ہے کہ ہم اپنا کرزہ اتار رہے ہیں کسی چیز کو بنا کر اور کسی سکیم میں ایسا کر نہیں پا رہے ہیں نمبر ایک اتنی سکیری کنڈیشن ہے فائنشل کنڈیشنز اتنی خراب ہیں اکنامیکلی ہم اتنے سٹریس میں ہیں اس دوران انیمپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا گھوست ہمارے ملک میں بھی آگیا جلسے ساری دنیا میں یہ وائد اسکیم ہے جس نے انیمپلائمنٹ کو چیک کیا جی آب فورٹی فور کامپوننٹس ہیں اس اسکیم کے اس کسٹرکشن پالیسی کے جس کے تحت وہ چیزیں وائبل ہوئی ہیں جو ڈیٹ پڑی ہوئی تھی وائبل ہوئی انڈر پرسس آئی ہیں جب ان کا کام دھندہ شروع ہوا ہے اور ان کی مینیفیکچرنگ شروع ہی تو آپ دیکھیں آٹومیٹکلی آپ کو انیمپلائمنٹ کو چیک کرنے میں مدد ہوگی اور پھر آپ کی ایکانومی بہتر ہوتی جائے گی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر جو ڈیولپنگ کارٹریز ہوتے ہیں اس کو اس فینا میں نہ ملے کہ جو ڈیولپنگ کارٹریز ہوتے ہیں وہ ڈیولپنگ کارٹریز میں کچھ ٹائکونز بھی ہوتے ہیں وہ ٹائکونز سارے منی پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اس اسکیم کے تحت کیا ہوگا کہ منی سپریڈ ہوگی اور ایک کامن مین کے پاس بھی وہ پیسہ آئے گا جو دوسری اسکیمز میں پاسیبل نہیں تھا میں مثال دوں گا کہ جب کوویٹ آیا تو سٹیٹ بینک نے بے پدا ری فیننس اسکیمز آرانس کی وہ ری فیننس اسکیمز موضی تھی یا تو ہیلتھ پہ یا انڈسٹریز کو ایکسپنشن پہ یا لوگوں کی سیلڈیز دینے پہ بس یہ لیمیٹر تھی لیکن یہ اس کا اسپیکٹرم بہت براد ہے اس کی وجہ سے کافی ایکسپنشن آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس اسکیم کی بات کرتے ہیں تو ہم کو یہ بھولانی چاہیے کہ اس اسکیم کے تحت ایک آدمی جو گھر کا مالک کبھی نہیں بن سکا اس کو ایک انڈی پیدا ہوئی کہ گھر کا مالک بنے گا گامنگ نے 378 بلین روپیز بینک کو ایلوکیٹ کیے کہ وہ لوگوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے اور وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگا لوگوں کو اس کو تھوڑا سے ریوائز بھی کیا پیچھے دینوں اور کتنا سہولتے دیں 5% کا مارکتہ اس کو 3% پہ لے کیا ہے 7% کا مارکتہ اس کو 5% پہ لے کیا ہے پھر اس کے علاوہ کشل بینک سے نکل کے میکرو فیننس بینکس کو بھی کہا آج آپ نے پڑا ہوگا کہ ایسی سی پی نے مدارباز کو بھی کہہ دیا کہ آپ لو کاؤس فیننسنگ کی طرف جائے کتنا اس کا اسپیکٹرم بڑھتا چلا جا رہا ہے تب ہی بنے گا نا اسپیکٹرم کسی سیس کا جب وہ کوئی اس میں ویلی ہوگی کوئی سٹرنٹ ہوگی کوئی ویٹ ہوگا تو اس میں بہت بڑا ویٹ ہے اس میں سب سے بڑا فائدہ صرف ایک آدمی کو نہیں پورے ملک کو ایک صوبے پر لیس کمام صوبوں کو ہے ٹھیک ہے سر علیہ صاحب یہاں بیک پہ بھی جانا چاہیں گے اتی حمیر صاحب کوئی فائنل کومنٹ آپ اگر دینا چاہیں لیکن اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو رہنے کو گھر ملے اور ان لوگوں کو ملے جو بے گھر ہیں لیکن میرا اس میں مبایسے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس تاثر کو ختم ہونا چاہیے کہ اس میں مارک اپ کا یا سہود کا کوئنسر ہے اگر یہ تاثر ختم ہو جاتا ہے جیسے اسلامی بینکنگ میں مارک اپ تو نہیں ہے لیکن وہ ایک قرائے کی ایک صورت میں اس کی اقصاد مقرر کرتے ہیں اور پھر تیس سال پینتی سال یا بیس سال کے بعد جو بھی اس کی ویلیو ہوتی ہے اس ویلیو کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں جو قرائے دیتا ہے چھیک تو یہ چونکہ لوگ اس کو یوں پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس وقت تک گھر کی جو ویلیو ہے وہ کہاں سے کہاں نہیں کرتے ہیں رینٹل پہ جو بیس کرتا ہے تو سر اگر آہا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسکیم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہ تو جب عملی دور پہ یہ سلسلہ چلے گا اس لئے کے لئے ابھی آپ خود فرما رہے تھے کہ اس میں مثال کے دور پہ جس صوبے کی حکومت وفاق کی اس اسکیم سے اتفاق نہیں کرتی وہ تو چاہیں گے کہ وہ اس کو ایک نمبر اسکورنگ والا معاملہ ہے وہ نہ زمین دے گی نہ اس کی پذیرائی کرے گی تو کیا صوبہ سندھ کے لوگوں کو تو اس سے فائدہ ہوئی نہیں سکے گا کیونکہ نہ زمین واقظار ہوگی صرف یہ دیکھنا یہی ہے کہ اس طرح سے آباد جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے سندھ حکومت سے جو ریلیس چاہیئے وہ حاصل کرتی ہے پرحال عطیق میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف ہے بہت اچھا لگا آپ سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوگی اس وقت کی چیزیں کھل کے سامنے نہیں آتی مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت محضور ہوتے ہیں دیکھتے رہیے میرا پاکستان میرا گھر جیرے ناظرین ویلکم بیک ایک دوبارہ پر آپ کو شامدیت کہتے ہیں پرگرام ہے میرا پاکستان میرا گھر میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے جو آگاہی کیمپین چلائی جا رہی ہے ایویرنس کیمپین جس کے تحت یہ پروگرام بھی پیش کیا جا رہا ہے میٹرو ون بحثیت میڈیا پارٹنر جو ہے یہ پروگرام پیش کر رہا ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ پرائم میریسٹر ہاؤزنگ کی سکیم جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ بھی بتائیں پلس جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں ان کے جوابات بھی حاصل کریں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شیخ محمد ارشاد صاحب نے جو کہ چیئرمن ہیں شان وطن میڈیا ہاؤس کے ان سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے صحافی ہیں جی شیخ محمد ارشاد صاحب کیا کہتے ہیں سر خاص طور پر یہ اے ایڈ آئی گروپ آف کمپنیز کی اس جو آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بلد اقبال صاحب آپ کا باتی ہے کہ جو اے 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 نے یہ کام جس طرح سے لانچ کیا جس طرح سے شروع کیا ہے یہ کام تو بہت اچھا ہے لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے بفاق اور صوبائی گورنمنٹ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو مطلب حسن بکشی صاحب بیٹھے ہیں تو بفاق اور صوبائی سندھ بڑا ایک بڑا ایک تضاد ہے بڑا ایک مسئلہ ہے جب تک یہ ایک جگہ نہیں جمع ہوں گے ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے تو اس پہ امپلیمنٹ کچھ نہیں ہوگا ہم نے دیکھا جیسے بھی میں سن رہا تھا آپ کی باتیں کہ آپ نے کنسیشن حوال سے باتیں کی تو وزیراعظم صاحب نے تو بڑا آنانسٹ کر دیا لیکن اس پہ امپلیمنٹ سندھ میں نہیں دیکھنے میں آیا اگلیف نہیں ملا جتنے بھی بلڈرز حضرات تھے یہ حسن بخشی صاحب میں خاطر اس بات کو سیکنڈ کریں گے میری بات کو کہ جتنے بھی بلڈرز حضرات تھے ان کو اس میں اگلیف نہیں ملا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پی ایم صاحب اگر کچھ اناؤنس کرتے ہیں تو صبح سندھ اس پہ عمل درامت نہیں کرتا وہ اپنی ایک پولیسیری کراتا ہے میں حسن بخشی صاحب سے بات کرنا چاہوں گا سر کیڈی ایک سکیم کی جانب سے پلان کی جاری ہے ایک سکیم جو کہ حب اور سوجانی سے آگے کے علاقے میں پلان کی جاری ہے بہت بڑے مطلب ٹھیک ٹھیک ہزاروں اکڑ پر یہ سکیم پلان کی جاری ہے جو کہ حبریبر کی ویسے پانی بھی ماں مل جائے گا سوئی سترن گیس کی وہ بھی موجود ہے بجلی کی ہائی ٹینشن وائرس بھی موجود ہیں بجلی بھی لینی جائے گی جس میں یہ کہا جا رہا ہے یہ تین لاگ روپے کا ایک ایک سو بیس گس کا پلان کی جائے گا سر اس کے حوالے سے آپ سے جانا چاہوں گا آپ کی نولیج میں ہے کہ یہ سکیم پلان کی جاری ہے اور یہ بہت جلد سمری جیسے ہی پاس ہوگی تو اس کو لانچ کر دیا جائے گا دیکھیں میری نولیج میں بلکل ہے میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کام شروع کیا ایک آٹومیٹک کامپیٹیشن شروع ہو جائے گا within the provinces کوئی پروونس چاہے یا نا چاہے ایک پبلک پریشے کریئیٹ ہوتا ہے دیکھیں جب نادرہ کا سسٹم آیا تو سب لوگوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا اس سین ایسی کو جب پاسپورٹ ڈیجیٹل ہوا سب لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اسی طرح اگر یہ تین سوبوں میں سکیم ہوئی تو لہا مہالا سن گورنمنٹ اپنی طاقت لگائے گی شاید تو نیا پاکستان نہیں پرانے پاکستان میں بنائے گی پر ان کو بھی دیکھیں پبلک ان کو بھی الیکشن میں جانا ہی ہے نا نیا سین سکیم ہو کوئی بھی ہو میرے جانت ہے کہلن میں ہے وہ یہ کہ پائپلائن میں ہیں کیڈیے کی جانب سے سکیمز اور کراچی کے لیے خاص طور پر میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجبوری ہیں سب کو کرنا ہی پڑے گا اور جو پہلے بات ہو رہی تھی زمین اویلیبل نہیں ہے تو ہمارے کراچی کے چند بلڈرز فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ اپنی زمین پر کرنے جا رہے ہیں ناظرن بائی پاس پر ہزار ہزار پانچ پانچ ہزار یونٹ بنانے جا رہے ہیں اس کو بھی ورکنگ پر تو ایک کمپیٹیٹیو انوارمنٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں سین گورنمنٹ پیچھے نہیں رہے گی لیٹ کرے گی اور لیٹ کرنا بھی چاہیے ان کو کیوں نہیں اچھے کام میں رائز تو جیتنا چاہیے سر کیا کہتے ہیں اے 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 گروپ آف کمپنیز کی اس آگاہی مہم کے حوالے سے دیکھیں یہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے یہ ایک عام آدمی کے لیے آپ نے کام کیا ہے پہلے کرزہ کس کو ملتا تھا پہلے اس کو ملتا تھا جو سرمایہ دار ہوتا تھا یا کنیکٹیڈ ہوتا تھا یا جو کمیشن دیتا تھا تین لوگوں کو کرزہ ملتا تھا اب پہلی بات عام آدمی کو کرزہ ملے گا اور اس کرزہ ملنے تک جب تک آپ جیسے ادارے این آئے جیسے ادارے یہ عوام تک میسیج نہیں پہنچائیں گے تو عوام اس سے مستفید نہیں ہو سکے گی آج سٹیٹ بینک یہ ایک ہیلپ لائن ہے اگر آپ کو کوئی بینک کرزہ دینے میں تنگ کر رہا ہے یا ڈیلے کر رہا ہے تو آپ اس ہیلپ لائن پر رپورٹ کیجئے سٹیٹ بینک کے گورنر خود مانیٹر کر رہے ہیں تو یہ میرا خیال میں بہت مضبط تبدیلی ہے آپ جیسے اداروں کا آگے آنا آباد کا آگے آنا یہ میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت بھی ہے سر آپ سے جاننا چاہوں گا بیلڈرز کو کیا انسینٹیف ملتے ہیں اس سکیم کے تحت دائر سی بات ہے کیونکہ جو بھی چیز کی جاتی ہے بزنس بھی تو دیکھنا ہوتا ہے تو بیلڈرز کے لیے آپ یعنی حکومت پاکستان کی جانب سے کیا انسینٹیف دیئے گئے جس کی وجہ سے آپ اس سکیم میں زیادہ زیادہ پارٹی سپیٹ شاہ رہے ہیں بیلڈرز تو شاید اس سکیم میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں بیلڈرز عمومن تین سال چار سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور اس کا ریٹ آب ریٹن اسی سے سو پرشنٹ ہوتا ہے بیس پرچیس پرشنٹ پر آنم اس میں بیلڈر جو مکان عام آدمیوں کو بنا کے دے رہا ہے وہ نہ صرف کاسٹ بلکہ بلو کاسٹ میں دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کہ انہوں نے سکیم کچھ اس طرح پلان کی ہے کہ فرض کریں سو اکڑ ہے آپ ستیر اکڑ پہ لو کاسٹ ہاؤزنگ سکیم بنا کے دیں گے تھرٹیس اکڑ پہ آپ کمرشل چیزیں بنا کے مارکٹ ریٹ پہ بیچیں گے جو ستیر اکڑ پہ بیچیں گے وہ آپ کاسٹو کاسٹ دیں گے بلکہ آپ کاسٹ سبسیڈی کی تحت اگر میں اس واقعی تیس اکڑ پہ ایک ارب روپے کمارا ہوں تو میں ان ستیر اکڑ پہ دو لاکھ روپے فی مکان اور سبسیڈائز کر دوں گا تاکہ یہ جو مکان بلو کاسٹ بکے یعنی اگر اس کی پچیس لاکھ کاسٹ آ رہی ہے تو یہ تیس میں بکے ستیس آ رہی ہے اور اسی ترہ کا کمپٹیشن ہے یعنی میں دو چیزوں پہ کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ اس میں جو پارٹیسپیٹ کرے گا کتنے میں مکان بنا کے دے گا اور جو کراسٹ سبسیڈی ہے یعنی جو کمرشل یونیٹ میں فی مکان دو لاکھ روپے، تیم لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے سبسیڈی دے گا تو بڑا اچھا یہ نیا کمپٹیٹیو اور اس میں اب تکنالوجی بھی آئے گی کیونکہ آپ پروجیکٹ پانچ سال میں ہی بڑھیں گے اور یہ تمام چیزیں گے اجی سب پرگرام کا وقت اپنے استطام کی قریب ہے میں آپ تینوں گیس سے فائنل کومنٹس دینا چاہوں گا اتیر غرمان صاحب کیا کہیں گے بڑا اچھا ہے کہ اس کے تحت کمسکم ہمارے سیٹلائٹ ٹاؤنز بنیں گے جن کی بڑی کمی ہے لوگ سیٹلائٹ ٹاؤنز میں رہتے ہیں اور پھر کام کرنے شہر آتے ہیں پھر وہ پس چلے جاتے ہیں کراچی شہر میں یہ چیز بڑی میسیں گے اور لوگوں کو اتنی پرابلم ہے اور جب یہ پرابلم ہوگی اور اس پرابلم کا صدباب اس کسٹرکشن پالیسی سے سامنے آرہا ہے کہ سالموتا نظر آرہا ہے تو ای ٹنگ دس ایڈا فونڈر فل ایفیکٹ اور اب امید کی جاتی کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے کراچی کے اطراف میں جو زمین اتنی اربنسی پڑی ہے وہ ساری یوٹلائز ہو کر سیٹلائٹ ٹاؤنز بہت جائیں گے اور لوگوں کو اپنا گھر مل جائیں گے چھیک حسن بخشی صاحب کیا فرمائیں گے میں بہت پور امید ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن گاموں بھی آگیا ہے گی اور پورے پاکستان میں پہلی پہلی دفعہ ان لوگوں کو مکان ملے گا جو مجبور تھے کچھی آبادیوں میں یا سلم میں رہنا کیا سر سن گرمنٹ سے کوئی مذاکرہ چل رہا ہے کوئی باتشی تھوڑی شورٹ مجھے آپ یہ بتائیے اگر آپ ہی سن گورنمنٹ ہوتے تو آپ کیوں پیچھے ہٹتے ہیں this is for the people of sin لیکن پھر آپ لوگ بھی چاہیے رہے ہیں کہ پھر مذاکرہ سے کراسر حسین شاہ صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور تمام چیزیں جی بلکل ہم ان سے کارڈینیشن میں ہیں ان سے بھی ہیں چیف سیکریٹری سن سے بھی ہیں اور ہم دس ہزار اکڑ لینڈ یرما کروانی کوشش کر رہے ہیں اسی سکیم میں اسی سکیم میں مختلف بیلڈرز کو دی جائے گی جی وہ مختلف بیلڈرز کو دی جائے گی نہ صرف اس سکیم سے مکان ملیں گے الائیڈ انڈسٹری بھی ڈولپ ہوگی لیکن میں منفیکچرنگ میں ہوں میں تھری ٹائم اپنی کپیسٹی بڑھا رہا ہوں کیونکہ مجھے اتنی بڑی ڈیمانڈ اسی طرح سٹیل والے بڑھا رہے ہیں ٹائل والے بڑھا رہے ہیں ہر آدمی بڑھا رہا ہے شیخ محمدر شاہ صاحب کیا فرمائیں گے میں بالکل ایسا ہی اس بات سے متفق ہوں لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا ایک میٹ آگر آپ مجھے دیں جیسا بھی میٹ صاحب یا بیٹھے زیادر میٹ صاحب اور آپ نے جب بات ہوئی سود کے حوال سے آپ نے ایک بات کی تھی تو وہ پوائنٹ وہاں کلیئر نہیں ہوا تھا میں اس کو طرح تھا آپ نے ایک بات بہا کہی کہ ساٹھ لاکھ کا گھر بینک اگر آپ کو ایک کرو میں دے دے اور وہ فکس کر دے وہ آپ کو سالورٹ پر پیمی لے لے بیس سال کی تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ کہا ہے وہ خراب کہا ہوتا ہے مسئلہ اس میں ایک پوائنٹ وہ یہ رکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو اس کو پر وہ لیٹ سرچارج لگا دیتے ہیں اگر وہ لیٹ سرچارج لگتا ہے تو علماء ہمارے یہ گرتے ہیں اس بات اس پر وہ چیز جو خراب جاتی ہے تو یہ بات میں چاہتا ہوں بیسے بلکی بلک سا کام ہے انڈائی کا میں اس کو اپیشیٹ کرتا ہوں اور اللہ پاک کامیاب کہہ رہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیزیں شیخ محمد شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حسن بخشی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے حتی قرمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نظر امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی جو سوالات تھے ان کے بھی آنسرز ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے اور انڈائی گروپ کی جانب سے یہ جو اویرنس کیمپینج چلائی جا رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی حاصل ہو اس طرح سے کہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر سکیں اس پرامنسٹر ہاؤسنگ سکیم سے فائننسنگ سکیم سے بینکس کا یہ جو پروسیس یہ آسان ہو سکے اور عام آدمی کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ